ایک یہ کسی نے question کیا کہ کیا اگر ماں باپ گناہگار ہوں یعنی ماں کے بارے میں بتایا کہ وہ مردوں سے کچھوں کے تعلقات ہوں ہسی مذاک کرنا اور اس طرح والد صاحب کچھ غلط حرکتوں میں ملوث ہوں تو اولاد کو ان سے کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے دیکھیں یہاں تین طرح کے رویہ ہیں پہلا یہ کہ آپ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ ویسے ہی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہس رہے ہیں بول رہے ہیں اور اپنے عمل سے بالکل یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے قلب میں کوئی ناغواری پیدا ہوئی ہے دوسرا یہ کہ متشدد راستہ اختیار کریں کہ ان کو سختی سے منع کریں روکے ٹوکے لڑائی جھگڑا کریں انہیں برا بھلا کہیں انہیں جہنمی کہیں انہیں گالیاں بکیں ہو سکے تو انہیں مارے پیٹیں ایک ہی رویہ ہے اور ایک تیسرا ہے درمیانی راستہ ایک اعتدال والا راستہ ہے تو یہ دونوں جو اول پہلا اور دوسرا میں نے ذکر کیا ہے دونوں راستے اختیار کرنا ایسی صورتحال میں سخت منع اور ناجائز ہوں گے اگر ہم کسی گناہگار کے ساتھ ایسا نرم رویہ اختیار کریں کہ وہ ہماری اس نرمی سے اور زیادہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہ پر دلیر ہو تو یاد رکھیں کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک کہلائیں گے اور ماباب کا چونکہ عدب احترام بہت زیادہ ہے اور ہمارے کابرین نے بیان فرمایا کہ گناہگار کے گناہ سے نفرت رکھیں گناہگار سے نفرت نہ رکھیں لہذا ماباب کے گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ زائل نہیں ہو جاتا تو لہذا اب ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس انداز سے ان کے ساتھ سختی کریں کہ وہ بتتمیزی کہلائے تو اگر وہ ایک گناہ کی وجہ سے خود گناہگار ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بتمیزی کر کے ایک اور گناہ کر رہے ہیں اور گویا کہ ہم بھی گناہ کر رہے ہیں تو بتائیے پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا اب ہے تیسرا معتدل راستہ اور وہ یہ ہے کہ نرم رویہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اتنا بھی سخت نہ ہو کہ دلازاریوں کا سبب بنے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے گفتگو کم کر دیں تھوڑا سا مطلب سنجیدہ رہیں ہسی مزاک میں ساتھ نہ دیں کھانا پینا ان کے ساتھ نہ رکھیں کم ان کے پاس بیٹھنا شروع کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور ہماری اولاد ہمارے ان غلط کاموں کا ایک منفی اثر قبول کر رہی ہے اس کی وجہ سے ان کے رویہ میں تبدیلی آئی گویا کہ اپنے آمال سے صرف اظہار نرازگی ہونے چاہیے زبان کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے مار پیٹ کے ذریعے ہرگز نہ ہو یہ طریقہ اختیار کرنا واجب ہے نہیں کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے اور ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک و صاحب فرمائے ایک شہر شہر مظلوم کا ایک کوئسن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی اور ماں میں اگر لڑائی ہو جائے تو پھر بیٹا اور شہر کیا کرے وہ ماں کا ساتھ دے یا بیوی کا ساتھ دے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی کا ساتھ نہ دے لڑائی جگڑا شروع ہو تو گھر سے باہر نکل جائے ہمارا مشورہ تو یہ ہے لڑا جگڑ کے خود ہی خاموش ہو جائیں گے ایک بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ بھی فیصلہ کرو ہمارے درمیان تو اس صورت میں بھی ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہی کہیں کہ بھی اب گھر میں نظام اچھا بنانا محول اچھا بنانا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے لہذا آپ لوگ خود ہی محول بنائیں میں درمیان میں نہیں آتا ہوں کیونکہ اگر آپ درمیان میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہر شخص کے اندر قوت فیصلہ موجود نہیں ہوتی ہے ہر شخص کسی کی غلطی پر متعلق ہونے کا ملکہ نہیں رکھتا ہے نتیجہ نکلے گا کہ کبھی بیوی مظلوم ہوگی لیکن ماں کا ساتھ دے کر مزید ظالم بنیں گے اور کبھی ایسا ہوگا کہ ماں مظلومہ ہوگی اور بیوی کا ساتھ دے کر ماں کی بے عدبی کے مرتقب ہوں گے دونوں صورتوں میں یہ آدم کا بیٹا مارا جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ درمیان میں نہ آئیں لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ آپ فریقین کے سنیں لیکن اس میں ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایک ساتھ دونوں کو سامنے بٹھا کے نہ سننا جائے کیونکہ اس میں بتمیزی ہوگی اور وہاں پر کسی کو خاموش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ماں سے الگ سنا جائے بیوی سے الگ سنا جائے پھر اچھی طریقے سے غور و تفکر ہوں دونوں سے کراس کو ایسننگ ہونی چاہیے اگر ماں کہتی ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا بصلا یہ پڑی سوتی رہتی ہے اچھا ماں اگر سوتی رہتی ہے تو صبح کام کون کرتا ہے ناشتہ کون بناتا ہے برتن کون دھوتا ہے اس طریقے سے اچھی طریقے سے پوری بات معلوم کی جائے پھر بیوی سے معلوم کیا جائے پھر یہ دیکھیں گے کس کا قصور ہے جس کا قصور ہو اسے علیدگی میں سمجھائیں ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی کسی کو نہ ڈاٹے نہ ڈپٹے اس سے گھر کا محول خراب ہوتا ہے اور نظام بگڑتا ہے بارہ الخواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالی نے انہیں آدم علیہ السلام کی ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے بیوی ہوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی یہ اللہ کی قدرت کاملہ تھی تو سرکار نے شاہد فرمایا کہ عورتیں ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں ان کو اسی طرح استعمال کرو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو سمجھائے تو وہ مان جائے اور ماں کی خدمت میں عرض کرے تو ماں اس کی بات کو قبول کر لے بیوی کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تم ماں کی بولی بول رہی ہو بول رہا ہو اور ماں کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تو وہ تو غلام ہو گیا اپنی بیوی کا اپنی ماں کو سمجھا رہا ہے بیوی کو کچھ نہیں کہتا یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے تو اس لیے بہرحال حد تل امکان پیار سے محبت سے اتفاق سے مسئلے کو حل کریں کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ فریق واحد کی بات سن کر فوراں یقین کر کے فریق ثانی پہ چڑھائی کر دیں اس میں نائنصافی ہوگی اور انسان گناہگار ہوگا موسیقی